اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلتے ہیں آج نئے ٹاپک کے طرف جو ٹیلی کا ہمارا نئے ٹاپک ہے that is trade and cash discount what is trade discount and what is cash discount تو cash discount ہم کس کو کہتے ہیں cash discount اس discount کو کہتے ہیں جو ہم لیتے ہیں یا دیتے ہیں in cash during purchase or during sell یعنی جب آپ کوئی چیز خریدتے ہو یا جب آپ کوئی چیز بھیجتے ہو اگر آپ خریدتے time اس بندے سے جسے آپ خرید رہے ہو اگر آپ اس سے discount لے رہے ہو یعنی وہ آپ کو discount دے رہا ہے cash میں for example آپ کو آپ نے دس ہزار میں کوئی بھی items لائے وہ آپ کو لے رہا ہے آپ سے نو ہزار تو ایک ہزار کا اس نے آپ کو discount دے دیا تو اگر آپ نے cash میں payment کر دی تو that will be known as the cash discount second one is trade discount اور اس میں دوسری چیز آتی ہے پہلے cash discount میں یعنی آپ سے کوئی خرید رہا ہے یعنی آپ بیچ رہے ہو اور آپ اس کو discount دے رہے ہو یعنی اس نے پانچ ہزار کا خریدہ اب آپ اس سے ساڑھے چار ہزار لے رہے ہو تو اس کو بھی بولا جائے گا cash discount دوسری چیز ہوا that is called trade discount trade discount وہ discount ہوتا ہے جب آپ ادھار میں خریدتے ہو یا بیچتے ہو تو دونوں صورتوں میں اس کو کہتے ہیں trade discount یعنی آپ نے خریدہ دس ہزار کا اور آپ نے اس سے بولا کہ مجھے discount بھی چاہیے اب وہ discount بھی دے رہا ہے آپ کو پانچ سو یا ایک ہزار اور بعد میں آپ کو وہ پینسے دینے ہیں تو that will be known as the trade discount similarly آپ کچھ بیچ رہے ہو اور آپ اس کو discount دے رہے ہو ابھی وہ پینسے اس وقت نہیں دے رہا ہے وہ بعد میں دے گا آپ کو پینسے تو اسی کو بولتے ہیں ہم trade discount اب یہ cash discount اور trade discount ہم tally کے اندر کیسے کرتے ہیں اور یہ discount کیسے دیتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں یہ چیزیں ہم آج ہی کرنے والے ہیں اسی کے اندر تو start کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک company بنائیں گے تو company بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں company info پہ آتے ہیں یا r plus f3 آپ press کر سکتے ہو تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم company information کے اندر تو یہاں پہ ہم create پہ click کریں گے یہاں c press کر دیں گے تو ہم company creation کے menu میں آ جائیں گے تو یہاں پہ company creation تو سب سے پہلے آپ company کا نام لکھو گے جو بھی آپ کا نام ہوگا آپ کی company کا تو وہ آپ یہاں پہ لکھو گے جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں cubics cubics company ٹھیک ہے تو اس کا mailing address جو ہے وہ same ہی رکھیں گے اور address رکھیں گے اپنے district کا that is shop yarn and similarly j and k لکھ لو یہاں jk لکھ لو تو یہ آپ کے اوپر ہے then یہاں پہ india and then jammu and kashmir سمجھا رہی ہے یہ تو میں نے already آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں 192303 and then we will enter اگر آپ کو telephone number بھی لکھنا ہے جو بھی آپ کا telephone number ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھو گے similarly mobile number یہاں پہ لکھو گے and similarly fax جو بھی آپ کی fax id ہوگی وہ آپ یہاں پہ دوگے جس طرح کی بھی fax id ہوگی and email اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ high tech triple s 20 20 at the rate of gmail.com ٹھیک dot com and then website is our high tech triple s dot com similarly یہاں پہ date اگر آپ password رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ رکھ سکتے ہو اور اگر ان میں سے کوئی change کرنا چاہتے ہو تو یہ تو میں نے پہلی کلاس کے اندر آپ کو بتایا تھا جس کو نہیں پتا وہ اس لیکچر کو پھر سے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے accept کیا اور cubics company جو ہماری ہے that is selected company اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے trade discount اور cash discount کو کے feature کو یہاں پہ enable کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم آتے ہیں کس میں features میں اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں inventory features کے اندر آ جاتے ہیں اور enter کر دیتے ہیں اور یہاں پہ cubics company کو select کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایک option separate discount column in invoices تو یہ ہم نے open کر رہا ہے یہ already open ہے یعنی allow اس کو ہم نے yes کر دیا ہے تو اب یہ یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم escape کر دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں کس میں gateway of tally میں اب سب سے پہلے ہم question دیکھیں گے what is our question question ہے کہ sell 120 chairs at the rate of 550 on credit ادھار میں بیچ رہے ہو on credit and 40 tables at the rate of 70 and trade discount 5% تو دیکھو آپ question کیا ہے question ہے ہمارے یہاں پہ sell 120 chairs آپ کو 120 chairs یعنی کرسیاں جو ہیں وہ بیچنی ہے ہر ایک کرسی کی قیمت رہے گی 550 تو آپ یہ ادھار میں بیچ رہے ہو آقیب کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ 40 tables بھی بیچتے ہو at the rate of 750 each اور اس میں آپ discount دے دیتے ہو 5% بات آئی سمجھ ہاں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم items کو بنائیں گے بات آ رہی ہے سمجھ تو اس کے لئے ہم کس میں جاتے ہیں inventory info کے اندر تو inventory info کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں رہتی ہیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں unit of majors اس کے اوپر یہاں پہ ہم create پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم بناتے ہیں pieces کیونکہ chairs اور tables یہ بھی pieces میں major کیے جاتے ہیں جنیت صحیح ہے غلط ہے اوکی ctrl plus a کر دیتے ہیں and یہاں پہ ہی بیچ رہے ہیں ہم furniture کا بیچ رہے ہیں تو یہاں پہ furniture کا group بنے گا fur chalo primary رکھ دو and یہاں پہ counter plus a کر کے accept کر دو ٹھیک ہے دو بار escape اب تیسری چیز جب آئے stock items تو یہاں پہ ہم create پہ کلک کریں گے اور create کرنے کے بعد یہاں پہ نام لکھیں گے ہمارے item کا تو کیا پہ primary کے نہیں یہ کس میں آئے گا furniture میں اور کس میں major کیا جائے گا pieces کے اندر add quantity ہمیں کتنی بیچ ہے 120 تو 150 کو ہم add کر کے رکھتے ہیں opening quantity ہمارے پاس اتنی ہے تو اس کے بعد کس rate پہ ہمیں یہ بیچ نیا ہے 550 پہ ہم 500 mil خرید دیں گے and very good تو یہاں پہ جو ہے اس کا amount بنتا ہے 75 thousand ٹھیک ہے تو ctrl plus a کر کے اس کو accept کر دیتے دوسرا جو ہمارا item ہے that is table تو یہاں پہ میں tables لکھوں گا tables تو یہاں پہ یہ بھی آئے گا furniture کے under میں sorry یہاں پہ کس میں آئے گا furniture کے under and pieces میں ہی major کیا جائے گا اور اس کی quantity ہمیں بیچ ہے 40 تو ہم 60 خرید کے رکھیں گے اس کی rate جو ہے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ یہ 750 میں ملتا ہے تو 700 میں اس کو خرید دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا بنتا ہے 42 thousand کنٹر بلس ایک کر اس کو بھی accept کر دی دونو چیزیں آگے اگر آپ ان کو دیکھ چاہتے ہو تو یہاں پہ دس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم میں دیکھ چاہت ہوں تو یہاں پہ ہماری چیئر سے اور ٹی بلس چیئر میں ہمارے پاس ہے کتنے پیس 150 اور 500 کے حساب سے ایتنا بنتا ہے بات آرہی ہے سمجھ ناؤ ڈاو 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 چیز کی اس میں لیجر کی بنی گی تو پہلے آپ یہ بتا دو کون کون سی پہلے آپ بتاؤ کی اس کی جنرل ڈاو بنی گی جنرل ڈاو بنی جنرل ڈاو بنی گی پہلے کی جو ہمارا سیلز ایکاونٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا کریڈٹ ہوگا کیونکہ سیلز ایکاونٹ سے کچھ جائے گا دوسری چیز جو ہے آکیب کا ایکاونٹ ہوگا ڈیبیٹ کیونکہ آکیب کے پاس کچھ آئے گا تو پہلے ہم بنائیں گے تین لیجر کو تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکاونٹ میں آتے ہیں سیلز پہ کلک کرتے ہیں سیلز پہ لیجر کیا انیونٹر ویلیو ایکاونٹ ویلیو ایکاونٹ دوسری جو آکیب آکیب حسین اور یہ کس میں آئے گا ہمارا مینٹ بیل بیلنس بیل بیل یہ کرنی ہے نہیں ابھی رہنے دو کنٹر پلس ایک ایک ثرڈ ون is ڈیس کونٹ ایکاونٹ تو کس میں آئے گا تو انڈیلیک میں آئے گا لیکن ایکسپینس میں آگا جب ہم کھری دیں گے تو ایکسپینس میں آگا تو یہ ایکاونٹ ہمارا آئے گا کریڈٹ میں کیونکہ ہم دے رہے نا دسکونٹ تو یہ انڈیریکٹ ایکسپینس ہے نا کی انڈیریک بیکاس وی آر گی ہم دسکونٹ سمجھ آر یہ بات تو یہاں پہ انڈیریک ایکسپینس تو یہاں پہ میں انڈر کر دیتا ہوں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کس میں آئے گا سیلز میں تو اس کے لئے ایکسپینس شارٹکٹ ہے لیکن میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا تو آئیٹم وائز موڈ میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ریفرنس نمبر دیں گے ہم جو بھی آپ کی مرضی ٹھیک ایکنڈ یہاں پہ پارٹی ایکاؤنٹ چیئرز تو کتنی 140 ہمیں بیچنی ہے add the rate of 550 ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو آپ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ آرہا ہے یہی پہ ہمارے پاس دو ٹائپ اس کے ڈسکاؤنٹ ہیں ایک ہوتا ہے آئیٹم وائز دوسرا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آئیٹم وائز دوسرا ہوتا ہے کیش یعنی اس کو ہم بولتے ہیں یعنی وان ٹائم یعنی انوائز ٹائپ یعنی ہم ایک ہی ٹائم پہ دیتے ہیں پورے بل کا ڈسکاؤنٹ یہ ہم نے کیا بولا یہاں پہ کتنا ڈسکاؤنٹ ہے 5% تو یہاں پہ میں 5 لکھوں گا آپ دیکھو ابھی کتنا amount آرہا ہے 77,000 نیچے کتنا آرہا ہے جائے اسی میں 5% ڈسکاؤنٹ دوں گا آپ دیکھو یہاں پہ کیا بن گیا تو ابھی 77 تھا تو ابھی 73 ہے تو کتنے ہزار کا ڈسکاؤنٹ اس کو ملا 4000 کا 3 پلس 47 ہاں تو یہاں پہ آپ دیکھو اتنا ڈسکاؤنٹ اس کو مل گیا دوسری چیز آپ دیکھو یہاں پہ دوسرا ہمیں بیچنا ہے ڈسکاؤنٹ بیچنا ہے 40 اور اس کا پرائز ہے 750 تو اس کا بھی ڈسکاؤنٹ کتنا دیں گے 5% ابھی دیکھو ایماؤنٹ کتنا ہے 30,000 ہے نا یعنی 30,000 یہ ان کا ایماؤنٹ بنتا ہے اور ٹوٹل ایماؤنٹ دیکھو آپ 1 150 روپیز بنتا ہے لیکن جب میں 5% اس میں ڈسکاؤنٹ دوں گا تو آپ دیکھو کتنا کم ہو جاتا ہے یہ 30 کی جگہ 28,500 رہ گیا اور یہ 1,001,000 رہ گیا اس کے بعد ctrl پلس یہ enter کر کے ctrl پلس 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 کر کے اس کو پرنٹ نکال سکتے ہیں تو یہ پر میں print پر کروں اور yes پر کروں گا جیسے میں yes پر کروں گا تو یہ پہ میں آقیب کی invoice کو جو ہیں یہ پہ بنا دوں گا آقیب invoice discount یعنی اس میں discount invoice discount invoice ٹھیک تو let us save this save کرنے کے بعد اگر ہم یہ bill دیکھ نہیں ہوگی تو ہم آتے ہیں یہ پہ آقیب discount یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے تو اس پہ double click کر کے اس کو open کر دیتے تو یہ دیکھ لاؤ آپ کے پاس bill بن کے کشمیر ایمیل دیکھ لاؤ اور یہ invoice number ہے one اور اس میں جو بھی ہم نے دیا تھا supplier invoice number یہ supplier reference وہ یہاں پہ چکا ہے اور buyer کون آکیب حسین اس نے کیا کیا کھڑید یہ اور یہ پہ دیکھو آپ discount کبھی column ہے بات آرہی ہے سمجھ اگر آپ اس سے پہلے والی bills کو دیکھو گے نا جیسے کہ zubairz کی invoice اگر ہم یہ پہ دیکھیں گے تو اس میں discount column ہی نہیں ہوگا لیکن اس میں دیکھو 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 کا column آگئے نا بات آرہی سمجھ تو یہ ہوگا trade discount اس کے بعد آتا ہے دوسرا that is called cash discount cash discount ہم اس time پہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں جب ہم cash میں transaction کرتے ہیں اب ہم نے ادھار میں یہ بیچ ہے نا تو that is trade discount دوسری چیز آتی ہے cash discount cash discount ہم کب دیں گے اور کب لیں گے شاباش exactly جب ہم cash میں purchase کریں گے cash میں sell کریں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم cash میں sell کریں گے اور اس کو discount دیں دیں سمجھ رہی ہے یہ چیئرز اور اس پہ تو اس کو control plus a کر کے accept کر دیتے ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی اب آقب کو بیچیں گے لیکن cash میں بیچیں گے بات آ رہی ہے سمجھ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے سٹاک سمری کے اندر اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ابھی کتنا کتنے پروڈکٹ ابھی بچے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے فرنیچر پہ تو اس میں سے چیئرز میں ہمارے پاس 10 بچے ہوئے ہیں اور ٹیبلز میں ٹوئنٹی ابھی کتنے تھے ہمارے بہت زیادہ 110 تھی نہیں یہ تھی ہمارے پاس 130 30 اور یہ تھی 40 ٹھیک ہے اس میں ہم نے 20 کو 40 بیچ کتنے بھی تھی لیکن کام ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم cash میں بیچیں گے تو یہاں پہ vouchers کے اندر آتے ٹھیک ہے سب سے پہلے یعنی reference number ابھی دیکھ تو یہ یاد رکھنا میں نے کتنے zero دی ہے بہت زیادہ اس کے بعد enter کرتے اب کس کو بیچ رہے ہیں cash کو کیونکہ ابھی جو ہے cash میں بیچ رہے ہیں تو ہمیں آقیب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کتنے بیچیں گے اس کو جیسے کہ ہم نے اس کو پانچ دے دی اور پانچ سو پچاس دیکھو آپ خودی ریٹ آ رہے ہیں کیونکہ ایک بھر ہم نے پانچ سو پچاس پہ بیچ تھا ٹھیک ہے تو پانچ سو پچاس آپ دیکھو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہم دیں گے یہاں پہ بھی ہم 5% دیں گے ٹوٹل ایمون کتنا ہے 2750 جیسے میں 5% ڈسکاؤنٹ دوں گا آپ دیکھو یہ کتنا بن گیا اب ہم دیں گے 10% ڈسکاؤنٹ تو ٹوٹل ایمون کتنا بنتا ہے 26000 2612 جیسے میں 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے تو اب کتنا بچ رہا ہے 2400 تو ڈسکاؤنٹ کے حساب سے اور یہاں پہ ڈسکاؤنٹ دیں گے اس میں 5% تو آپ الگ الگ ڈسکاؤنٹ دیں گے ایک کو 10 دوسری کو 5% ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپرنڈ ہے تو اب 3,750 تھا ہمارا ٹوٹل امود تو یہاں پہ 3500 اور ٹوٹل امود جو ہے 6037 ڈاو پہ yes کردیں گے اور یہاں پہ اس کا نام رکھیں گے cash invoice cash discount invoice invoice سمجھ آرہی ہے بات save کرلو یہاں پہ آجو یہاں گی نہیں cash discount invoice اس کو اپن کرلو یہاں پہ دیکھو آپ cash discount ابھی دیکھو buyer کون ہے cash 5 pieces 5 pieces 10 5 percent اور اس کا اتنا اس کا اتنا اس کا total اتنا اس سے کہو کہ اس نے پہنسے دے دیا ہوگی بات خاتم ٹھیک ہے